جناب اللہمہ علی ناصر حسانی صاحب آپ نے مقصود انداز ہے جسن پاک دی رونگن دبالہ کرنے میری گزارش ہے گیوی ہے تھوڑ تھوڑ کے آجا جگہ کھالی ہے کیوں کھالی ہے تھوڑ تھوڑ کے آجا آج ہوگی آجا مربانی کرو لالہ موسیٰ باشران جتو چھو تشریف لیا جو مالک تاڑی عزت رخمت اضافہ فرمائے تھوڑ تھوڑ کے آجا چکوڑی شہر محمد آجا کے آجا مربانی کرو محمد آل محمد درود بھیجو تھوڑ تھوڑے قریب آج ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَا إِذْمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ صدق اللہ علیہ العظیم صلوات بر محمد احلِ بات صلح اللہ علیہ وآلہ دعا ہے اللہ بدعو اللہ شریک شابان المعظم جانواریاں معظم حسنی ہیں در صدق نال تمام حضرات دیاں دلی دعاں قبول اور منظور فرح میرے محترم سامین جیسا کہ تمام دوستان دیلیں شابان المعظم میں یکم حضرت سیدہ زینب سلام علیہ حدی آمد پھر حضرت امام حسین علیہ حدی آمد سلام علیہ وآلہ پھر حضرت عباس دی بھی مہینے چاہمدیں حضرت سجاد دی بھی کروائے دے مطابقی سے مہینے چاہمدیں گو عھضرت عیقبر علیہ السلام حضرت قاسم علیہ السلام حضرت م papel علیہ السلام ظهور بھی ایک سمائے کے اس پورے مہینے چھ moon شہادت دی کوئی تاریخ نہیں اور محرم دے پورے مہینے محرم دے پورے مہینے چھ کسے مسوم دی ظہور دی کوئی تاریخ نہیں اور شہبان المعظم میں شہادت دی کوئی تاریخ گویا جرا غم دا مینہ سی اللہ دے بچہ خوشی کوئی نہیں رکھی جرا خوشی دا مینہ سی یہ دے بچہ غم نہیں رکھے تو اللہ وعدہ اللہ شریع کو نا مسلمان نہ دی ہمیشہ خیر و عفیت رکھے جڑے اس خاندان دی خوشی نہ خوشی کر دینے اس خاندان دی غمی نہ غمی کر یہ تعلق دی ہے بنیادی ہے کہ بندہ کسے تعلق دار دی خوشی چی خوش ہوندہ ہے اور کسے دے غمی چھ غم زدہ ہوتا ہے اور بہت بڑی سعادت ہے کہ غم دیا دینا چھ بھی انہ دے غمی چھامل رہا جائے اور خوشی دے دینا چھ اس خاندان دی خوشی شامل رہا جائے میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ موینون دی ایک سو ایک نمبر آئیت ہے مجید پڑی یہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ایزا نفیخہ فسوری جب سور پھونکا جائے گا فلا انصابہ بہنہ ہوں بندوں کے درمیان سے نصب ختم کر دیے جائیں گے بندوں کے درمیان سے رشتے ختم کر دیے جائیں گے یہ تبدیلی جڑی یہ وہ عمران نہیں لیونی رحمان نہیں لیونی یہ باقی بندے اپنی اگلہ شہلہ ٹھیک نہیں میری تبدیلی یہ نہ اصل وہ عدو آئے گی جتاں سور پھونکن تو بعد بندے اٹھن گئے تب بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہوئے گی یعنی پہو نو پتر یاد نہیں ہوگا پتر نو باب یاد نہیں ہوگا پراہ نو پراہ یاد نہیں ماں نو بیٹی یاد نہیں خالق فرمان دے کچھ بھی کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ اے کاؤنے اے کاؤنے اے کاؤنے آج یہ میں سادکشاری اٹھ کے گھایا میں پتا لگ گیا ہے neutہ ہے نہیں پتا لگنہ کیڑا اٹھ پہ آیا کیڑا کیڑا آ گیا کیڑا بہ گیا کیونکہ ہر بندے نے صرف اپنی ذات نرگرج ہو نہیں ہے خالق فرمان دا اس دن تمام لوگوں کے نصب ختم کیا جائیں گے جشن ان کے منائے جاتے ہیں جن کا نصب اس وقت بھی قائم ہو مہت شکریہ کیونکہ میرے مہترم سامین دنیا تے پہلا تعرف نصب ہے پہلا تعرف خاندان ہے پہلا تعرف قبیل ہے اللہ فرمند ہے ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مونس سے پیدا کیا اور فرجال ناکم شعوب و قبائلہ لتعارفو پھر تمہاری تعرف کے لیے ہم نے تمہارے خاندان بھی بنا دیئے قبیلے بھی بنا دیئے مختلف خاندانہ دے بندے تشریف فرماؤ ایک خاندان میں اللہ بنائے نے قبیلے بھی اللہ بنائے نے تاکہ بندے پہچان ہو جائے چھٹھے ورکے پٹیے یا گجرے یعنی مختلف خاندانہ خالق نے بندے تقسیم کیتا ہے اڈے وڈے وڈے خاندان نے ویسے سید بھی ایک بقیدہ خاندان ہے باقی بھی سارے خاندان ہیں سید بھی ایک بقیدہ خاندان ہیں تو کسے ادہ گجر ہونا تعرف ہے کسے ادہ سید ہونا تعرف ہے اے تعرف اللہ بنائے نے اللہ نے جتے کسے نے رکھے ہے ٹھیک رکھے ہے خاندان تبدیل کرندی لوڑنے ہیں نصب بھی تبدیل کرندی لوڑنے ہیں اے نصب اللہ کی بلاہ بنانده ہے اے انتخاب بندہ خود نہیں کردہ کیڑی ماں اللہ نے پساند آئی ہے وہ دی گوچی میں نے پہیدتا جیلا باپ پسند آیا جیلا مطلب ہے نصب اللہ بناندہ نصب ختم ہو جانگے اور ختم ہو جاندی ایک وجہ ہے نصب تو پہلا تعرف کوئی نہیں باچ کوئی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے مفتی بھی ہو سکتا ہے عالم دین بھی ہو سکتا ہے جینئر بھی ہو سکتا ہے لیکن جیلو پیدا ہوندہ ہے نہ ہوں جینئر پیدا ہوندہ ہے نہ ہوں ڈاکٹر پیدا ہوندہ ہے نہ ہوں ماسٹر پیدا ہوندہ ہے سب تو پہلا نصب وہ دا تعریف ہوندہ ہے نصب اس تو بعد بندے ہوئے ترقی کر جند نے ترقی جتے بھی کو کر جائے پہلا تعریف نصب ہے وہ خاندان دی کمالے کے اگلی ترقی اگے ہوئے نصب ہی اتنا عالی تعریف ہے کہ ایسا کائنات کسے دا تعریف ہے ہی نہیں مثلا خالق فرماندہ ہے ہم نصبوں کو ختم کر دیں گے اے ہوئے گی تبدیلی سور پھونکن تو بعد بندے اٹھن گے تو نصب کوئی نہیں ہوگے گا کوئی یاد نہیں ہوگے گا کیوں اللہ نے وجہ دسیئے اللہ فرماندہ ہے اس لیے کہ اس دن ایک کا سوال دوسرے سے نہیں پوچھا جائے گا اور ایک بندہ دوسرے کے سوال کا جواب نہیں دے گا ایتھے بندے انہوں عادتے وچ پیجن دی جڑے بڑے کے انہوں گال پوچھو سیانہ وچ پیجن دا کھلو جائیں ہوتے ہیں انہوں نہیں پتا مہندہ سنا اللہ فرماندہ میں ہوتے واقفیت ہی نہیں رینڈ دینی ایک بندہ دوسرے سے سوال جو پیج ہے ایسا نہ ہوگے نا ایک پرا جنت لیندہ ہوگے تو اکی میرے ترائے پرا اور بھی ہے انہوں دی ویدیو اللہ فرماندہ یہ جو بھی نہیں ہونا دوسرے سے پرا جاندہ ہوگے تو پرا پا جنت پیج جنت دے بھوئے گو میرا پرا جے میرا پرا جے اللہ فرمائے نا پرا یاد ہوگے گا تو پیچھے آئے گا تھانے آج بندے پتران پیچھے جاندے نے جنا چے بندے پرا پیچھے جاندے نے کیوں پرا جویا میرے عزیزو پرا مکجنگے نصبی مکجنگے نصبی مکجنگے انہوں دی رہ جائے گا نصب جڑے شابان چاہینے تے شابان چے جشنے رمضان چاہینے تے رمضان چے جشنے رجب چاہینے تے رجب جشنے ایک خاندان رہ جگا ساڑھے کیوں خاندان مکجنگے ساڑھا نصب کیوں مکجنگے اللہ فرماندہ صرف اس وقت سوال جواب دا ہوتے سلسلہ ہونے اہمیں بچنا بندہ آجا میں دا سنا جی میں دا سنا یہ تھے بندے انہوں آدھے تھے ڈاکٹر مریض نو پچھنا تو انہوں درد کتے ہوندھے اوہ نہیں دا سنا نال گیا ہوندھا وہ دا سنا انہوں دا سن دے جنہوں ہوندھے انہیں صحیح دا سنا کہ توں دے سنا کھوڑو بندہ ضرور بولے گا تو سی کدرے گل کر کے بیکھ لو پچھو کسے نو آدھے ساگا کوئی انشاءاللہ بندے سمجھ دیں سینا میں اللہ فرماندہ وہ بھاقفیت دی بنیاد تھی بندے دست دیں ایک سکول دے چھوٹیاں چار پھنچ کر جائے انہوں ماشر اٹھا کے پوچھے ہاں بھئی کتے سے اوہ دا یار تھنے بول بندہ پوچھے انہوں دست دے جنہوں چڑھی لیکن ایک ہمدردی جڑی ہے نا جی اللہ فرماندہ میں ہمدردی کوئی نہیں چڑھنا میرا خیال ہے جتھے کوئی ہمدرد نہیں نا اللہ رین دے نا بندے نو مرن تو پہلا کوئی ایسا اللہ بننا چاہی دے جنہوں اتھے بھی ہمدرد ہو مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے یہ تھے کہ بلا بچے ترنانہ نجان دے انہوں تے صوبے تے سارے ملنے نان دے انہوں تے اللہ کھلو رہی اندہ وہ اندہ میں نہیں میں نہیں وہ بیچ چاہ کچھ نہیں پہ اندہ وہ اندہ میں نہیں وہ ای نائی نائی وہ اندہ میں نہیں آخر کار وہ دا ہاتھ پڑ کے بچ بڑھ دے اندہ تو میرا ہاتھ پڑتے میں بچ بڑھنا وہ اندہ نے اتت اعتماد کیوں کرنا ہے اندہ انہوں ترنانہ ہوندہ ہے وہ تارو تو بغیر تے بچے سویج نہیں بڑھ دے تو آسرے تو بغیر ہشیر جی کے لئے ٹھوڑ جائے بہت شکریہ دا مطلب ہے کوئی نہ کوئی آسرہ دے ہونا چاہی دے آسرہ ساڑے جیسا نہیں ہونا چاہی دا جوہ شاہ جی بہت اچھی گھر کر رہا تھا کہ جیدوں تک انہوں نے معصوم انہوں نے اپنے جیسا سمجھیا اس وقت تک دہال آن دی کوشش کرتی وہ انہوں نے ایسی جی میں بی بی انتے بھی بندہ ہی ہے اندر لے گی پھر انہوں نے پتہ لگ گیا اب میں ہو رہا پتہ اینی گھر لے ادھا مطلب ہے آپ نے جیسے انہوں نہیں نال لے کے جانا کسے ایسے انہوں کھڑنا ہے جیڑا اوتھے آسرہ بنے اور کون بنے سارے جاندہ رشتے تھے ناتے ختم ہو جانگے مفتی گلامرسول نقشبندی ہے دور کوئی نہیں لالا موسیٰ ناروالتوں ناروالتوں سہال کوڑ دے درمیان ایک دیرہ بہت بڑا پیراندہ پینڈے علی پر سیدہ وہ اہل سنت نے علی پر سیدہ وہ اہل سنت نے سید نے انہوں نے مرید دی ہے بہت پیر جماعت علی شاہ مجدد الفثانی جنوں کے آجند ہے انہوں نے بہت زیادہ مرید نے مفتی گلامرسول نقشبندی ہے انہیں ایک کتاب لکھی حسب و نصب وہ میرے کون موجود ہے آگئی انہوں نے پندرہ اہل سنت کتاب بندہ حوالہ دیکھ کی فرمایا ہے جب پیغمبر نے یہ آیت پڑی نا کہ اس دن رشتہ داری ختم ہو جائیں گی بڑے بڑے گبر آگئے وڈے وڈے یار وڈے وڈے اسی دیکھا کھوے نہیں نا جنہیں وڈے وڈے لوگ سنوں وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یارسول اللہ رشتہ دار بھی کوئی نہ رہے گا رشتہ دار فرمایا نصب ہی فلا انصابہ بینہم نصب ختم کر دیے جائیں گے تو پھر پیغمبر آزم نے مسکرا کے فرمایا ہاں ایک گنجائش ہے اوہ فرما در پیغمبر نے فرمایا کل حسب و نصب منکتی ان یعو مل قیامتی اللہ حسبی و نصبی قیامت کے دن ہر حسب و نصب ختم ہو جائے گا میرا حسب بھی رہ جائے گا ایدہ مطلب بھی ایک ہی خاندان رہ جانے بڑے اچھے خاندانہ دے بندے ایتھے کول کو باڑا پیٹا دا ایتھے قریب کو پیٹا دا باڑا ہے کی ہوگئے نہیں پتا آنو پھر دوروں کی تو ہوں دی پی ہوں دی پی اچھا چلو با روک بکریاں شکرییاں پیٹا سلوات پڑھو تو جو ہے نا کی گل ہوئی یہ کوئی بستیدی گل نہیں ہے ایسا ہوسکت ہے کی ہوگئے ہم سے بہت شکریہ میرے مہترم سامین میں ارز کر رہا تھا کہ یہ چھڑا بندہ بہت خوش بہت محسوس نہیں کر دا بلائے تنو محسوس کرے بڑے دا مہربان بہت شکریہ عزیز آنے گرامی قدر ہر حسب و نصب ختم ہو جائے گا پیغمبر کا حسب و نصب رہ جائے گا یہ دا مطلب ہے کوئی خاندان ہے جو رہ جائے گا کوئی خاندان ہے جو رہ جائے گا پھر پیانا خاندان وڈے وڈے خاندان دی مقال پہ کرنا وہ بھی رہنے نہیں رہنگے بزداری نہیں رہنگے زرداری نہیں رہنگے اور میں دور دے تاں پڑھے نہیں کہی تھوڑا کوئی گسا نہ کر کیونکہ یہ تھے بزدار بھی کوئی نہیں زردار بھی کوئی زرداری سندج خاندان ہے تو باول دور علاقے جو بزدار یہ بھی خاندان ہے وڈے وڈے جو نہیں رہنے وڈے وڈے نہیں رہنے خاندان نہیں رہنے میرا قرآن تو دو ہوئے اتھنے اے دو وڈہ جملہ شاید ہے جو میرے کوئی کوئی نہ ہوئے اکی خاندان خاندانی طورتے باقی رہ جائے گا جیدہ تے اللہ بھی درود پڑھتے فرمان دا یتساءلوں وَلَا یتساءلوں کوئی کسی کے سوال کا جوال نہیں دے گا ہون میں نو پتہ لگ گئے کہ پیغمبر نے ایک صحابی نو جیدو دجے صحابی دا پراہ بنایا ہے مہاجر نو انسار دا علی رہ گئے علی رہ گئے صحابہ نے آکے حضرت علیہ نو کہتو انو کسے دا پرانی نے بنایا تو اسی رہ گئے ہو علی مسکر آکے فرمان دے تجڑے پر بنان دے وہ بھی ترہ گئے ہیں نو پھر مہنوں کے صحابی نہیں بنایا تھے آپ بھی تک صحابی نہیں نو بڑھیں انہا کہا یا رسول اللہ علی رمی کی صدہ پراہ بنا ہو وہ حدیث ہے جیدت اہل حدیثہ کی بلا مورلائی ہے اٹھ حدیثہ ممولی گل نہیں اٹھ اٹھ ہزار حدیثہ چلوں اٹھ کٹ کے انہا بکھنیاں رکھی ہیں میرے کوئی کتاب عربی دی موجود ہے کی بلا اٹھ حدیثہ تھے اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آڑی کیا بات ہے دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے یہ دا مطلب ہے باقی پرہا نہیں رہنے علی نبی دا پرہا رہا جانے نبی علی دا بھائی رہا جانے وجہ جنی میں نو نظر آئیے وہ ایک کی ہے وجہ تے ایسی ایک نو سوال کریے کہ دجھا جواب نہ دینے لگ بھائی اللہ فرمایا جنہا حساب دینے ہیں انہا دے مکانگا جنہا حساب لینے ہیں اور رہ جانے ہیں حساب دینے والے اور ہیں حساب لینے والے اور ہیں میں امام حسین علیہ السلام جنب زینب آلیہ انہا پہن پر حمادہ نصب پڑھنا چاہنا کیونکہ جشن پہلی گالی نصب دی ہے شکریہ کے بنا اگلی کہلے انہا دے علم دا جواب نہیں انہا دے حلم دا جواب نہیں انہا دے میرد بکھیئے تھے انہا دا علم کمال تھے انہا دا حلم کمال تھے انہا دی شجاعت کمال تھے انہا دی سغاوت کمال تھے انہا دی تحارت کمال تھے انہا دا تقویٰ کمال تھے کوئی شک کوئی شبہ نہیں لیکن پہلا تعرف نصب ہے پہلے تعرف تھی کمال ہوگئے پہلے تعرف تھی کمال ہے اگر یہ ساری گلت یہاں کھو گئے تو وہ بھی دو چار پڑھ دیں گا پہلے میں نصب بھی پڑھ رہا ہوں شابان المحظم چھاؤن والے آنڈا میں جناب تھی سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام دے دادا جاندہ ذکر قرآن چھو پڑھنا چاہنا پھر دادی جاندہ ذکر قرآن چھو پڑھنا چاہنا کیونکہ آنڈے آثار پہلے داد داد کے ہی اندھے نے جیدے مبارک وصول کر دی مہربانی یار بہت شکریہ بھائی نانکہ اندھے اطلاع کی تھی جاندی یہ پہلے داد کے ہی اندھے نے شناختی کارڈ جو ایسے والدہ نا لکھیا ہوندہ ہے والدہ نا لکھیا ہوندہ یعنی داد کیا رجانے شناختی کارڈ شناختی کارڈ اچھے پہلے داد کے ہی اندھے حضرت امام حسین علیہ السلام دے متعلق اجتہو کسے بار پھیری کر رہا ہے نو پوچھو کہ امام حسین علیہ السلام دے نانا جان کون سان وہ آکھے گا نبی پاکستان اور کون سان تو انویں ہمیں نہیں پتا جنہوں ایک پتہ لگ گیا ہے کہ شبیر دے نانا مصطفیٰ ہے ان وہ تھے ہی کھلو کے پوچھو کہ امام حسین دے دادا جان کون سان وہ آکھے گا میں پوچھو کہ دس ایدہ مطلب ہے جنہیں انہوں نانا دسے ہے تو ساگار نہیں نہ فرمایا وہ یارو جمعہ پڑھ دا یا نہیں پڑھ دا کدھی کدھی تقریر سندا ہوئے گا مولویاں دے متھے ہو سکتا روزنا لگتا ہوئے کہ یہاں بندیاں تے اندروں اپنے پیندی مسید نہیں بکھی ایسے ایسے بندے جمعین ہیں جنہاں اپنے پیندی مسید اندروں نہیں بکھی باروں منار ہی بکھے کامی نہیں پی آ اندر وہ کسے دسویں دوسویں تے فاس جاندے نہیں کسے بڑھے کئی بندے کلنا تے دسویں دے فاس دے جے کدھے مسید تے جانا پہ جاندے انہوں پر انہیں شونے اتھے بیٹھے اندریں ختم تے تاں اندر جاندے ہیں ساڑھے پیندے ایک واری چندہ لگا انہاں کیا پی بالیاں دا چھا تو بدل کے مسجد لنٹر پڑھنے ہیں تے پیسے دیو ایک بندے او دو دی مسجد بے کسی بند ہے بالیاں دا چھا تو پہ گئے ہیں پنجی سال بعد بالیاں دا چھا تو بندے بدل لگے ساڑھے جو پنجی سال پہلا نریوے کھی سکی تے لنگ دے پہ چھا تو مسجد تا کوئی نہیں سی اوہ سا کہ آپ بالے پہ گئے ہیں جس بندے نے اپنے بندے مسجد دے اندروں بالے نہیں وکھے سجدہ کرندی تو بھی گڑے بڑے ہو مولا توانو جزا دے ہوئے جیڑا بندہ میں نہ انپاڑے مسجد بھی قدی نہیں گیا جس مسجد بھی دسویں دے نہیں وکھنی ہیں انہوں بھی پچھو تو آپ کے گئے نبی پاک امام حسینؑ سلام دے نانا جان سان نانے دا انہوں پتا ہے نا پہلے انہوں لنگ دیا تقریر سنویئے بہت شکریہ پہلے عیدہ دیا سنویئے بھائی کدھروں نہ کدھروں چھوٹا موٹا انہوں پتا تو کسے دس ceremony نا کہ نبی پاک دے نواز سے امام حسینؑ سلام تے امام حسینؑ سلام دے نانا جان رسول خدا سان انہوں نانا کسے دس ہے پھر دادا نہیں نا دسیا نہیں نا دسیا میں اپنے ہاں بچے آننا ایک گلتہ سونا میں کہا آپ نے ہم عمرانو جا کے دسو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے جڑے نانا جان سننا امام حسین دے دادا جان دی گو دے جو پل دے رہ سا بہت شکریہ میں کہا آنکھوں سے گلتے کرو نا پھر ایک گلتہ ساکت رہو سنی ہے ٹھیک ہے کئی باری تصدیق واسطہ بھی بندے گل کرنے ہیں پھائی جی سنیا تسی بار ہوندے ہو تنے توں کے دے کوئی سنیا سنیا ہی ہوندے ہیں نا وہاں دا میں دیگر دی بار گیا ہے نہیں اچھا جی تسی نہیں پھر کوئی ہو رہا ہے کم سے کم گلتہ تصدیق تے بندے کاری لیں دے اس گلتی تصدیق کر لو کدھر اچھا دے کھوکے دے بیک ایک ور یاک ہو کہ یار میں سنے ہیں امام حسین علیہ السلام دے جرے نانا جان سن امام حسین علیہ السلام دے دادے دی گوٹ جی پل دے رہا یہ رہ تصدیق ہی کر لو بندے احران ہو کے ایک ور یا سوچن گے سوچن گے دے سی کہ نانا تے مصطفہ سی یہ دادا کون سی یہ دا مطلب ہے نہیں نہیں دے سیا اصل جگال لے ہوئے کہ دادا علیہ دا پہ ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام دے دادا جان علیہ دے والد گرامی حضرت ابو طالب عمران نے بندیانو پتا لگ گیا جی نان کے دس ہو نان کے دس ہو داد گے نا دسیا جی کیوں بندیانو پتا لگ جنے اگر اس گالتی تصدیق ہو گئی نا کہ نم شبیر دا نانا حضرت امام حسین دے داد دے جی گوٹ جی پل دا رہا ہے تی پھر سارے جہان نو پتا لگ جنے جنہ دے پوری کائنات تے احسان نے اور حسین دے نانگے نے تیجنہ دے حسین دے نانگے تے احسان نے اور حسین دے داد گے مولد وانم جزائے خیر عطا فر جی میں چاہنا کہ شبیر علیہ السلام دے شکریہ کی بلا پہلے میں داد کے قرآن جو پڑھا ایک نان کے داد کے پڑھنا ضروری کیوں اصل پتہ گل کی ہیں بندیاں دینے آپ ملاد شلات چھڑھو سیرت کانفرنسہ کرو سیرت کانفرنسہ کرلو تو ہم یہ ذکرت ہے کہ زیادہ کرنے ہی ہے بانے نہ بڑھو اصل جیڑا ملاد ہے نا جی ایڑا جیشن تجھے منا رہا ہوں ملاد ایک ایسی بکھری گھر لے کائنات ہوں کہ ہر بندے نو اپنے لیڈر دے متعلق نصیب ہی نہیں کہ ایڑا جیشن ملاد منا ہے میں اس معاملے چھے لامہ اکبال نو خوش قسمت سمجھنا کہ نو نمبر نو ایڑا بھی یوم پدائش منایا جان میں کائز ازر محمد علی جناح نو خوش قسمت سمجھنا کہ پنجی دسمبر نو ایڑا یوم پدائش منایا جان بڑیاں لوگاں تھے یوم بلادت بھی منایا جانتے ہیں یوم شہادت بھی منایا جانتے ہیں جیڑے بندہ پنجی دسمبر نو پوچھے نا آج جی قادی چھوٹی ہے سمجھو مطالعہ پاکستان چون فیل جناح سکھولے ہی نہیں گیا مطالعہ پاکستان بقیدہ ایک مضمون ہے جی پاکستان دا مطالعہ کنا جانتا ہے مطالعہ پاکستان چون بندہ فیل ہے کون جنا پنجی دسمبر نو پوچھے آج چھوٹی کھا دیئے اوہ سمجھو مطالعہ پاکستان چون فیلے تجرہ ترے شبان نو پوچھے نا آج کیے سمجھو مطالعہ اسلام چون فیل انہوں اسلام دا مطالعہ ہی کوئی نہیں کیا بہت شکریہ کے بلا ولادت دے معاملے چاہ علامہ اقبال خوش قسمت ہے علامہ اقبال دا یومیں ولادت منایا جانتا یار کیونکہ جنو ولادت کے سر ہی منائی جائے نا او دے مضمون قدی لکھ دے ساں اگر کوئی بندے کو بیٹھے ہیں میرے نال دے سارے تو وڈیرہ میں ہی پیس جاگے لگنا ہی تھے باقی سارے جوان نے ہو ساکتا تو ساں وقت نہ ویکھیا ہوئے کوئی پتہ نہیں لیکن اگر ویکھیا ہوئے تھے یار کرو کدی مضمون لکھ دے ساں علامہ اقبال دا قائدہ زمہ مدلی جنادہ مضمون ہوں دا سی مضمون ہیڈنگ دے کے لکھ دے ساں وڈے مار کر نال یا وڈے نبڑ نال موٹا ہیڈنگ دے کے تنال تھلے پہننا لکھی تھا سب تو پہلے لکھ دے ساں کہ آپ پونجا جنا کے گھر میں کراچی کے اندر پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم فلان سکول سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اے مضمون ہوں دے ساں بندے ولادتاں اس واسطے بندیاں دینی منان دے کہ دسنا پہنے ہیں کہ کدے کار پیدا ہو حسان ابتدائی تعلیم کے تھو حاصل کیتی سی اعلیٰ تعلیم کے تھو حاصل کیتی سی جنہ دی ابتدائی تعلیم بہت پرستی ہوئے میرا خیرون جشن دے نہیں نا منائے جاندے جشن ایسے ہندے منائے جاندے نہیں جنہ دی آمد کمال لوگاں دے کار ہوئے میں کدی کدی تیرا رجب نوانا کہ اگر اس مضمون لکھے جائے علامہ اقبال دی طرح محمدلی جناد دی طرح تامی حضرت تعلید مطلقہ ہی لکھے جائے گا نا کہ آپ اللہ کے گھر میں تشریف لائے ابتدائی تعلیم کے طور پہ محمد کی زبان جو سے جب جوان ہوئے تو باپ مدینہ دلیلم قرار پڑے اے ہو جی ہیں بندیاں دیاں بلاد تام نہیں جاندیاں میں حضرت امام حسین السلام نانکے داد کے پڑھنا جانے پہلے داد کے پڑھنا جانے پھر نانکے پڑھنا جانے جی میں تسیہان دے ہوئے کر لینا ہے پہلے دادا دادی دا ذکر پڑھنا ہے پھر نانا نانی دا ذکر پڑھنا ہے پھر ماں باپ دا ذکر پڑھنا ہے بہت شکریہ پہلے دادا اور دادی قرآن حکیم اللہ فرمندہ ہے حکم کیا ہے تیرے پروردگار نے کہ اس کی عبادت کرو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو شکریہ پھر اللہ فرمندہ ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا بِلْوَالِدَيْنِ وَالِدَيْنِ حَسْنَيْنِ دے بَزَنْتے سِبْتَيْن دے بَزَنْتے مشرکین دے بَزَنْتے مغربین دے بَزَنْتے دونے یعنی وَالِدَيْنِ وَالِدَيْنِ اللہ فرمندہ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَالِدَيْنِ کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ وَالِدَيْنِ کے ساتھ حیاء سے پیش آؤ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اے والدین اچھ بچے سن لیں بچے بیسے تھوڑی بیٹھے نے چلو جیڑے کوئی ہے نے چھوٹے اے بچہ بیٹھا ہے ابھی نوجوان بیٹھے نے اچھ لے والدین اندھے نے دو اندھے نے تے دو اندھا برابر ہیہاں کری دیں ماما ٹھچا ہواں اندھے ہیں تے پہو تو اپنی اندھے مربانی یرا والدین والدین دو نے کہ یہاں بچیا نے حدیث ہے کہ سنیئے حضور نو کسی پوچھے ہیں میرے تھے بہتا عقیدہ فرمائے ماندہ فیر کدہ ماندہ فیر کدہ ماندہ تو فیر کدہ فیر باپ دہ چلو کوئی گل نہیں پیغمبر آزم دی حدیث دے مطابقی تُسی بیکھو چوتھا کو نمبر تے ساڑھا آئی جا وہ نوجوانوں کی بیندے ہو پہ ماندہ حق زیادہ فیر ماندہ فیر ماندہ فیر ماندہ چوتھا نمبر تے چوتھا نمبر تے لاؤ کئی ایسے بچے نو سڑھا چوتھا بھی نہیں لاندے انتے نو چوتھے دی میں ہمی یہ دسان اے جیدہ چوتھا نمبر لگ دائی نہ پہا اے قبول نہ نہ کرے نہ ماں بڑھ دی نہ شاہ بڑھ دی میرے مانی بہت شکریہ میں والدین دیجل کر رہا یعنی والدین چاں اممہ جانوی ہوندے نہیں تے اببہ جانوی ہوندے میرے مانی اللہ فرمائے دو مانا حسن سلوک کرو کمیں تو انہوں پتہ ہے میں حضرت امام حسن حسین دی دادے دا ذکر پرنے گا قرآن جو میں ایک جملہ پہلے آخرہ بابا جی بیٹھے نے عالم دین نے الحمدللہ کتابان دا مطالعہ بڑے بڑے وڈیاں بندیاں دیا جنہ دیاں پگا عرشنو پہیں لگ دیاں انہ دن نان کے پڑھنے پہنے تھے ابن خلدون جو لب دینے داد کے پڑھنے پہنے تھے تاریخ بغداد جو لب دینے چاچے دا ذکر تاریخ تبری جو لب دینے مامن دا ذکر تاریخ آمدی جو لب دینے شبیر اس نواب دنائے جدے نان کے پڑھنے لگے ہمیں بزو کرنا پہنے دا ہے جدے داد کے پڑھنے لگے ہمیں بزو کرنا پہنے بھائی قرآن پڑھو گے تھا پتہ لگے گے شبیر دے نان کے گڑے نے شبیر دے داد کے گڑے نے کیا بات بہت شکریہ اللہ فرمان دا والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ پھر خال کے کائنات فرمان دا اما یبلغنہ اندکل کبارا اہدہما اوکلاہما یہ دونوں بڑھاپے میں چلے جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ماں وڈیری ہو جائے پہو جوان ہوئے یا دوے وڈیری ہو جائے جدوے دوے وڈیری ہو جائیں ان کو اوف بھی نہ کہو ان کو اوف بھی نہ کہو وڈیری ہونتی زیادہ تقیدیں بھائی جی بڈیری ہونتی زیادہ تقیدیں ویسے تھے ماں پہ جوان ان دیرہ مطلب نہیں پھر جوان پہ ہو بندہ ٹالا ہے انہوں اے نہیں کہنا حیاء جوان دا بھی کرنا ہے لیکن بڈیری ہونتی زرہ ایک راز ہے بچ خاص راز ہے کہ اللہ فرمان دا ہے اندکل کبارا بڑھاپے کو پہنچ جائے آہدہما ان میں سے ایک آوکلاہما یا دوے بڑھاپے نو پہنچ جائنا فیر زرہ انہوں دا خیال رکھنا ہے فیر کو اوف بھی نہیں رکھنا چوپ رہنا ہے کیوں وہ دیکھو پہ جائے وہ میں دسنا جی تو بندہ بڑھے رہا ہو جاندہ وہ کام شام کو نہیں کرتا صرف پوچھ دا کتے چلیں یا باروں آئے تو انہوں پوچھ دا کتے ہوئیں جنہیں رات نو جوتی پھڑ کے اندر بڑھتے ہیں انہوں دا مطلب کیوں دا پتہ نہ لگے کہ کڑا ہونتا ہے بہتے کڑا جاندہ سارے سوتے ہیں انہوں دے بڑھے رہے ہیں انہوں دے نیندر ہی نہیں ہو کی خیال توڑ وہ سارے بھی بہوچھ ہوئے ہیں انہوں دے بڑھے رہا بندہ پا میں انہوں کھانگی نہ ساہن دے لیکن انہوں پوچھ دا ضرور ہے کتے ہو تو ان کتے ہو آئے ہیں یہ دا مطلب ہے جیڑا پوچھے نا جیڑا پوچھے وہ چنگا نہیں لگتا اللہ فرمان دا ہے نا کام کو نہیں کرنا پیشلی عمرے صرف پوچھنا ہی صرف پوچھنا ہی تے اوہ دوں انہوں تو کو فنیا کرنی جیڑا کام نہ کرن جیڑا ہش کبلہ کام تے بندہ جائے تے پیسے لے کے آئے اوہ دوں پورا ٹبر ہوتی عزت کرتے ہیں کہ پورے ٹبر نو پتا ہوندہ ہے یہ نانا کیتا کہ ہاں پو کیا مار جانے سانو گوشتے لیا کے دیندہ ہے پٹراؤڑے پوا کے دیندہ ہے بیلنسے کروا کے دیندہ ہے کام کردہ بندہ اور ترہ ہوندہ ہے بڈیرہ بندہ جیدو بیجند ہے اوہ دوں جی بیکار بندے سمجھ دیں پھر ان پوچھے بھی نا پوچھنا ہوں سنتا ہے اے اللہ ایڈی بری کی نڑا کے ہیں جیدو بڈیرے ہو جانا اوہ دوں اوف نہیں آکھنا ہاں جیدو بڈیرے ہو جانا اوہ دوں اوف نہیں آکھنا کیونکہ اوہ دوں کامیشاں میں کوئی نہیں کرنا تے پوچھنا ضرور ہے کدر تنوے گلدہ ساں اے جیڑا پوچھن کی چھنڑا ہوئے نا اوہ نیزے چھنڑا لگ دا پتہ نہیں کی گالے کو فطرت اللہ نے کیسی ساڑی بنائی ہے پوچھن کی چھنڑا چھنڑا نہیں لگ دا جیڑا چوپر ہوئے نا پوچھے بندے اندرے اے ٹھیک اے ٹھیک ہے جیڑا پوچھے کدر ہون کدر ہون کدر ہون دا میرے مگری چھڑ گیا تنوے اپنا کام کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے پوچھن کی چھنڑا چھنڑا نہیں لگ دا جیڑا چوپر ہوئے اوہ چھنڑا لگ دا ہے پیغمبر دو شہمہ چھڑ کے گئے ساڑا ایک اللہ دی کتاب قرآن تے اپنی اترے تہلے بیعت ایک چوپر ہندہ سی ایک پوچھے دے گے جتے سا ہاں قرآن تے تھلے کھلو گے شراب پیو نہیں بول دا قرآن گڑی چھ رکھے وچے نزیز اصلا رکھ لو نہیں بول دا قرآن گڑی دے وچے نجائز دو نبر بی بی پالو نہیں بول دا ہاں اے چوپر ہندہ تہاں دے سنے ہی کافی ہے تو سنگھا اور ہی نہیں فرمایا کافی ہے سواز دے وچے سامنے جو بھی کرو بول دا نہیں جیڑے آئی تھا پھڑا ناؤنہ نو اہل بیعت آندہ نے قرآن تی قسم چوپتے بندے خلاف نہیں بولنوالے دے بندے خلاف نہیں یزید قرآن دا مخالف نہیں سی حسین دا مخالف سی قرآن نہیں بولتا تھا حسین و سہادارے کا ذمہ دار تھا جو مجرموں کو پکڑتے ہیں مہربانی شکریہ اللہ فرما دائے نہ پوچھنا دیشنہ ہی تینوں ہونے کے تھٹو رہے ہیں ہونے کے در پھر بڑے رہے ہیں دیگا رہی آدھا ہوئی کئی ایسی ہیں سڑھیاں بچییاں نے جڑھیاں تو بٹا لاکھ سارا دن کئی تو ایسی ہیں جڑھیاں کاری پردہ کر دیئے ہیں جنہیں کو نہیں پردہ پراماں کو پردہ ہے پیوکڑوں دادی دادے کونی پردہ کسی دا پردہ نہیں کار پردہ چنگا ٹکا آکے رکھنا ہے تو نکل دیا سار لاکھ گال چپا رہے ہیں واہ بھائی واہ کئی ایسی ہیں جڑھیاں ازان شروع ہوندی ہے میری چادر دہی میرے تو بٹا تو بٹا دیں ازان پر ہوندی میں سمجھا ہے تو ازان دا ایڈا یاکیتہ تو گھر نماز بھی پڑھے گی جڑھے بڑے ازان مک دیئے اس سے بڑھا کے ہوندی سرائیہ کیا کیا سی ایڈا زاندہ یاکیتہ ہوندی مسلطے جان دیئے گاہ رہے ہیں مولاد و علم جزائی خیرتے کئی بچی ہیں ایسی ہیں جڑھیاں بزرگاں تو بڑی ہیں تانگ ہونی ہیں انجی تو بٹا لتھا ہوندی تو پھر دیا ہونی ہیں جدوں آجانا دادا جی کہا رہے کوئی دسے نہ دادا جی ہوندے نے پر اورا تو بٹا دے گی تو بٹا سے آپ آپ آئے گئی تو ساگاور نہیں فرمایا کیوں ہے اور یارہ خصوصاً ساڑیاں بیٹیاں جڑیاں نے میں تو اڑے معاشرہ دا حصان بکری مخلوق میں کوئی نہیں میں تو اڑے نارا میرے کاروی انجی ہے تو اڑے کاروی انجی ہے میں تو توجہ بیدوانا بچیاں نے خصوصی طورتے وہاں آنڈے پردے دی لوڑ ان دیئے اور شادیاں تھے لوگ کٹے ہوئے غیر محرم لوگ آئے اندھے نے وہاں تھے بڑا اہم ہوندہ ہے کہ پردہ کٹا جائے ہونوں ہون دیئے نے پھر آج بھی میں موٹا پچھڑیا تو میں بیاقاتہ بیکھے وہاں تھے ویڈیو بھی بڑھن دیئے تو میں آج کر کے نا وہاں پھر بچیاں آج میں ساڑیاں ہوندیاں نے ساڑیاں پہ آنا ساڑیاں ساڑیاں ہوندیاں نے وہاں پھر بزرگ آج آنا کو حاجی صاحب تو پتہ لگے باب بیری آگر جے آجی صاحب دا ٹائم ہو پھر اینے بجیاں انہیں او دو پہلا فری ہوندیاں ٹائم ہو پھر جے آجی صاحب ٹائم نہ دھسے آہو پھر اوہ اکھڑ میں آجاں گا اس ایڑ پھر مزی آوہ تو آنوں کی ہون تو آنوں آسا پہ نکلتا ہے انہاں بی بیان دے متعلق پہ اوہ منٹ بھی نہیں لان دیاں سیکنڈ بھی نہیں لان دیاں کہ کی پتہ کدھوں آجائے کی پتہ کدھوں آجائے اوہ دا کی پتہ کدھوں آجائے ہون پتہ لگا جائے اللہ نے مہدی دیا اندہ ٹائم کیا انہیں دے سیاں کہے تو آگے بندے ہر وڑے تیار ہیں جوان جوانی دے حفاظت کر بی بیاں پردے دے حفاظت کر میرے مہترم بہت شکریہ کبلا میرے مہترم سامعین اللہ فرمایا انہاں وَلَا تَنْحَرْهُمَا چِڑکنہ نہیں انہاں وَكُلَّهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا انہاں نجدوں گل کرنی ہے بڑی کریمی نڑ کرنی ہے بڑی حلیمی نڑ کرنی ہے ماں باپ دی گل پہ کرنا تو سی منویں جی پیس پڑھو دیو جی میں نشہرہ ورکہ میں ایک واری مہرم پڑھے آ او تھے میں والدین دی تاریف سا دسن لگا تکرن لگا صویرے میں نان گیا ہو دو باری لوگ نان دے سن پمپان شمپان دے نارے کو بندہ سابن تولیہ لائک درہ او تھے چار پنچ جٹانے منڈے بیٹھے ہیں وہ اندھے آجو ایدھری آجو ایدھری آجو آجو تو انہو آنے آجو او تھے میں جاکا پہ گیا او سا کہا جی بڑا رفتی سواد آیا یہ راتیو ساں والدین دی بڑی اہمیت بیان کی تھی میں کہا جی اچھا میرے بھانی تو اڈی میں سعادت مند بچے ہیں بڑے راضی ہوئے میں ہا اللہ بھئی تو انہو توفیق دے تی تسی والدین دی انجے ہی آیا کرو جی میں قرآن دس ہے وہ منوان دینا ہو جا اللہ سا انہو توفیق دے تو انہو ہی اللہ توفیق دے کہ جیڑا اب باپ اٹھا کام کرے او دا کی کا انہو جٹان دے منڈے کھو تھے بیٹھے انہو منجی ڈا کے تو انہو پتہ پنچائیت بھی انہو آپ ہی لائی انہو دی عدالت بھی آپ نے انہو دی میں ہاں تو پھاس گیا میں کیا پھر میں ضرور نانا سی نان نان دا میں اس گار میں جی تو اٹھا مطلب کی انہو کیا مطلب بے بے تساہ اتھا مور ہم پڑھنے راتیں جی دس ہے آجے کہ سانوں اے جی بولنا چاہی دے آجے رات نو اے دسنا جی پہ اب بے انہو اببہ رہنا چاہی دے سبحان اللہ تے اب بے انہو صحابہ اکھنا چاہی دے کہ میں انہو منڈا نہیں ہوں تے اب بے انہو پتہ ہونا چاہی دے کہ میں انہو چھاڑا نہیں مارنی ہوں انہو میں تیان نہ رہنے میں اببہ ہوں میں جو چلو رات نو میں بھی کر دیں گا میں کہا ٹھیک ہے ٹھیک اس را سنو جی میں تسی ہوئے پہ نری والدین نری والدین انہو آئد پہ پڑھنا آونا تو ادھر ہے جو کچھ میں موضوع رکھے ہیں اللہ فرماندہ کرنا فرقی ہے ای ٹھیک لفظ آرہی ہے بڑا کمال چلو شاید نقوی صاحب بھی تشریف فرمانے اللہ فرماندہ ادھر ترجمہ دیو بندیاں دوستانے کیتا ہے وہ فرماندہ نے بچھا واسطے ان کے دونوں بازو زلت کے بچھا ان دونوں کے لیے دونوں بازو زلت کے اے جیلے پار اندنہ جی انہو بازو بھی اندنے انہو پار بھی اندنے زل جنہ جنہو اندنے یعنی دو پرہ مالا اللہ فرماندہ ہے جنہا جنہ بازو انہو اندنے جنہ پرہ انہو اندنے وہ فرماندہ ہیں وَقْفِزْلَهُمَا اِنَ دُوْمَا وَاسْتَ جنہا اجڑ تیرے بازو نے اجڑ تیرے پارنے زلی من الرحمتی یعنی یہ دا عصرہ کر لو سمجھنے واسطے کہ سارے زمانے دے سامنے تُو جلیل بن کر رہو اِنہ دے سامنے زلیل بن مہاں پہ ہوتی پائی دی گھن پہ کرنا مہربانی سارے زمانے دے سامنے قدر وڑا جلالت وڑا عزت وڑا جلہ جلالہ ہو بڑی عزت وڑا نا جلالت تاندنے بندیاں دی بھی ایک جلالت ہے اوہ دی بھی ایک جلالت ہے اوہ کمال ہے اسی تک کاکھوی نہیں اللہ فرماندہ ہے جنہی تُو عزت رکھنا ہے جنہ عزت وڑا ہے اے جنہی جلالت رکھنی ہے نا اے لوگوں دے سامنے رکھنی ہے جی دو ہنہ دو ہنہ دے سامنے آوے ہیں زلیل ہو کے پیش ہوں زلیل ہو کے پیش ہیں زلیل دا مطلب ہے نہیں گناہگار نہیں نہیں زلیل دا مطلب ہے اس بلندی پہنا اپنے آپ کو رکھنا ان کے سامنے زلط کے بازو بچھانا انہوں میں پنجابی دا ایک لفظ معاورت تانی استعمال کرنا تاکہ نوجوان سمجھ رہے ہیں لوکند نے قدی محبوب آوے تو میں اکھاں بچھا دیا اکھاں بھوڑنے نہیں مسئلہ اکھاں دریئے کی بچھانے ہیں منجو یہ اکھاں بچھانا معاورہ یہ نا یار معاورہ یہ اکھاں بچھانا آنکھیں بچھانا معاورہ ہے کہ اس کے سامنے بچ بچ جانا اور اس کے سامنے انتظار کی حد کر دینا اور اپنے اپنے چھوٹا پیش کرنا میں تو آنکھیں بچھا دوں اے محبوب بند ہے کہ اکھاں بچھانا رہے ہو پہلا ماں پہ ہو کے بازو دے بچھانا ہو باہت کہ آپ مولاد وانو جزائے خیر دے ہوئے جڑا اللہ حکم دے رہے ہو پہلا ہو پورا در ہونا ماں باپ دے بازو بازو میں جی دی پنجاب بھی یہ کرتی ہے اللہ فرما دا ہے ماں پہ ہو دے سامنے بار تو برگیڈیر ہے بار تو جنرل ہے بار تو بار لائے بار تو منسٹر ہے بریسٹر ہے جو بھی ہیں جیدو ماں سامنے آ جانا ویچھ ویچھ جا ویچھ ویچھ اے دوں اچھا ترجمہ میں نوہ ہوں دا ہی نہیں جی ویچھ ویچھ جا ماں دے سامنے بھی تے باپ دے سامنے بھی ویچھ ویچھ جا انہیں ویچھ ویچھ تُسا زین چھ رکھنے تے اگاہ فرمانا ہے وَقُل اور کہا کرو کیا رَبِّر ہم هُمَا کَمَا رَبَّا یعنی سَغِیرًا اے ہمارے رب ہمارے ان دو ربوں پر رحم کر اے ہمارے پالنے والے ہمارے ان دو پالنے والوں پر رحم کر کیسے کما ربا یعنی سَغِیرًا جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پان کے بڑا کی جس طرح ان دونوں نے مجھے پالا ان پر اس طرح رحم کر جویں انہا میں نے مسئیبت چپے کے پاڑے ہیں انہیں انہیں رحم کر انہ جویں میری تربیت کی دیئے اومیدہ رحم کر تربیت چنگی کرو وہ اپنے اولادوں دیں تاکہ اللہ اُدھے مطابق رحم کرے بھائی کما دا مطلب ہے اسی طرح ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پالا میں دعا کی تھی رب بر ہم ہما کما ربا یعنی سَغِیرًا اے عربیدی ایسی نحو دی ترقیب ہے کہ ادھے وچ میری مہاں پر وائے نے تو آڈے نہیں آئے میں نے کہنا رب بر ہم ہما کما ربا یعنی سَغِیرًا اے میرے رب میرے دو پالنے والوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا ایک واری تُسی بھی دعا ہوگے تو آڈے والدین واسطہ بھی ساڈے والدین واسطہ بھی دعا ہو جائے گی ذرا ایک واری زبانہ مطلب فرماؤ وَقُلْ رَبِّرْ هَمْ هُمَا کما ربا یعنی سَغِیرًا تو آڈے نامِ عمال چوی لکھ کتا ہے اور تو آڈے والدین واسطہ بھی دعا ہو گئی ہون تُس آنکھ ہے کہ اے میرے رب میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کر یاد آگا یہ دو بھی زندہ نے تام ہی رحم ہو سکتا ہے ٹرگہ نے تام ہی رحم ہو سکتا ہے یہ دا مطلب فرم جی تو میں دعا کیتی ہے وہ تو میرے پالنے والے بچائے نہیں تیکھتا ہوں تُس آنکھ کیتی ہے تو آڈے پالنے والے بچائے نہیں رکھ مولوی قرآن تے آتھا جتو مصطفیٰ نے دعا کیتی یہ دو دو کون آئے ساتھ سبحان اللہ یار پیغمبر نے دعا سب تو پہلے تھے پیغمبر کیتی سب تو پہلے تھے حضور دے موچو آئیت نگلی نبی نے فرمایا رب بر ہم ہما کما ربا یعنی سغیرہ پھر پیغمبر کہہ رہا سن کہ اے میرے پالنے والے میرے ان دو پالنے والوں پر رحمکار جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا کرو پورے دو کرو دو پورے نبی دے والتے ولاد تو پہلے ہی فوت ہو گئے سن اے دو کون ہیں جنہ نبی پالے ہیں ان میں دساں اے جنہ واسد پیغمبر دعا پہ کر دے نا ایک حسین دا داتا ہے ایک حسین دی داتی کمادہ بنا سوا دے مربن کمادہ بنا سوا دے کمادہ سوا دے کہ اس طرح ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے پالا اے دا مطلب جویں کسے نے ایک تربیت اولاد نہیں کیتی ہے وہ میں دا رحم ہو بھی گا جویں کسے چنگی تربیت کیتی ہے تے چنگا رحم ہو بھی گا شکریہ ماری تربیت کیتی تے مارا رحم ہو بھی گا یہ کمال دی تربیت کیتی تے کمال دا رحم ہو بھی گا ہون سوچ ابو طالب نے کمیں پالے آسی سبحان اللہ یار کمال ہے یہ تے ابو طالب کمال دی تربیت کیتی ہے تیدا مطلبے ابو طالب مستحق ہے کمال رحمت کا جو کمال رحمت کا مستقیق ہو اس کا کلمہ پوچھنا دیرا حق نہیں بہت شکریہ مولا توانو جزا دے بے حضرت رسول خدا انو حضرت ابو طالب نے پڑے حضرت فاطمہ بنت عصد نے پڑے اے دادا تے دادی دا ذکر قرآن چی انو میں شبیر دے نانا تے نانی دا ذکر میرا خیال ہے نانا جان واسطے سارا قرآن بھی پڑے جائے تو وہ بھی تھوڑا سارا انہوں نے نانی دی شان جی لیکن میں ایک قائد پڑھنا تاکہ دوے بے چاہ جان کون حضرت امام حسین دے نانا جان تو حضرت امام حسین دی نانی جان اے قرآن جی خالق کائنات نے قسم اٹھا کے گل شروع کی تھی اللہ پاک فرماند نے مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی مجھے قسم ہے ڈھلتی ہوئی رات کی پھر خالق فرماند نے اے میرے حبیب نہ تجھے تیرے رب نے کبھی تنہا چھوڑا ہے ہائے ہائے نہ تیرا رب تجھ پہ کبھی نراز ہوا ہے اچھا اللہ فرماند ہے گبرانے کی ضرورت نہیں تیری پہلی حالت سے تیری دوسری حالت بہتر ہوگی پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی پہلی حالت کیسی کہ دنیا تیائے تھے والد گرامی کوئی نہیں جی چھے سال گزرے تھے والدہ ٹرک ہے دو سال گزرے تھے دادہ جان میں ٹرک ہے اے حضورت دی پہلی حالت سی اللہ فرمائے تیری پہلی حالت ہے خیرن لکا خیرن لکا تیرے لیے من الاولہ پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی بہتر ہوگی یارہ خیر دا منا بہتر ہے بہت شکریہ کہ بھی لہا ہن سواد میں نواعیت کو انہیں سنننہا اللہ فرماند ہے پہلے اولہ وقت سے جو آخرت کا وقت ہے پچھلا وقت وہ بہتر ہے خیر دا منا بہتر السلاة و خیر من النوم یہ بھی انہوں نے پتہ لگا کوئی سر کی اٹھے آوے سے جیدے یارہ مجرد بلا جانے خیر دا منا بہتر اس ویردی ازاہ نے چکا آواز ہون دیا سلاة و خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے خیر دا منا بہتر چلو جیدے کوئی سننہا دو سننہا سلاة و خیر من النوم ہن جیدے شیعہ بیٹھے ہو حیالا خیر الامل خیر دا منا بہتر آو بہتر عمل کی طرف ہون بہتر کنو آن دینے بندے ٹو ٹو کی آن دینے اے نہیں بہتر ہور بخا سبحان اللہ بندے آن دینے نہیں اے نہیں بہتر کپڑے آن واز دینے بہتر سوز لینے کوئی بہتر بخا اچھا بندے دو دل ہن دینے اوڑنا تے دزا میاں دینا بادشاہ کے پیجے آن دینے کھویا مارو پتا لگے صحیح ہے کہ نہیں بہتر پیسے دینے ہیں دو پیسے بہتر دینے ہیں تے بہتر اس بہتر نو عربی ہے چھے خیر آن دین تے خیر نو اردوے چھے بہتر آن دینے ہیں میں نو سمجھان دی لوڑے کہ بہتر ہو ہوں گا جنہا کامتار تو بہتر ہوئے ایک کامتار ایک بہتر میری نظر جناب تسی بہت بہتر لوگ ہو میں تو انو پہ بہتر سمجھنا تے تجھے کسے دے کے اٹھ کے کھلو جو میں نو سمجھان دی یہ نا پہ آئے نا تو بھی بہتر ہے یار سارے ہم بندے ہیں میں بہتر پہ سمجھنا او تھیک بندہ آجا سارے اٹھ کے شاہدی کھلو جانا یہ دہ مطلب میں نو سمجھ آجا نہیں چاہیتی کہ اے بہتر ہے تے او بہتر کسے دی گڑی دے بہتر کھولتا ہوئے تے میرا عوضہ عوضہ تو بھی بہتر ہے پوری کائنات تو اکبر ہے اللہ اللہ فرماندہ میرے حبیب تیری پہلی حالت سے تیری پچھلی حالت بہتر ہوگی پہلی حالت میں یتیمی تھی دادا نہیں رہے ماں نہیں رہی پالنے والا ابو طالب تھا ابو طالب کی گود میں رکھ کے اللہ نے فرمایا پہلی حالت سے یہ تیری دوسری حالت بہتر ہوگی شرف علی کے بابا کو ابو طالب نہیں کہتے جو اللہ کی نظر میں بہتر ہو اسے ابو طالب اب آدھر صدقے تیرے داد کیا تو نان کے نبیاں تو بہتر داد کے کائنات تو بہتر آب اکھو جی اللہ فرمادہ مرے حبیب ہم تجھے انکری تیرا رب تجھے وہ کچھ دے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا تُو راضی ہو جائے گا مثلاً اللہ فرمادہ تُو ہی بتا جب تُو یتیم تھا ہم نے ہی تجھے جگہ دی تھی جہاں تیرے یتیمی بھلتی رہی ہاں اسی یو دہانگے جدت تُو راضی ہو جائے یہ دا مطلب ہے اللہ ابو طالب دی گود دے کے راضی ہے تو نبیو گود یا ترزا ہم وہ دیں گے جو تُو راضی ہو جائے گا پوری کائنات نبی اللہ نے راضی کر دیں تو اللہ میرے نبی نے راضی کر دیں نا ہوئے تمہیں مجرمہ اللہ فرمادہ فَلَا نُوَلِّ جَنَّكَ قِبْلَةً تَنْ تَرْزَحَا آدھ نماز جو تیرہ تل کی تیرہ پر قبلہ آدھر ہوئے اسی ادھر بنا دیں گے جدھر تیری مرضی ہوئے ہائے ہائے اسی قبلہ ہی ادھر بنا دیں گے جدھر تیری مرضی ادھر مطلب ہے نبی دے رضا تھے اللہ راضی ساری کائنات حضرت موسیٰ پندرہ منٹ پہلے ٹوڑ گیا سن کو تور تھے اور لوکا جانا سینل آر کھڑنا ہی انہوں نے پہلے ٹوڑ گیا اللہ نے فرمایا اوہ یہ آئے نہیں جنہا میں نے ویکھڑنا ہے تو تسی پہلے ہی آگیا ہو قرآن نہ ہوئے تو میں مجرمہ حضرت موسیٰ فرمادہ نے صرف اس لیے کہ تُو مجھ پہ راضی ہو جائے ادھر مطلب ہے ہر نبی چاندہ میرے تے اللہ راضی ہو جائے کہ اللہ چاندہ میرے تے میرا حبیب راضی ہو جائے فرمادہ نوہ شہمہ ہی ہو دیاں گا کہ تُو میرے تے راضی تُو میرے تے راضی ہو جائیں گا تو انہوں پتہ ہے مولوی کے میں راضی ہوں دے نے زاکر کے میں راضی ہوں دے نے فلانا کے میں راضی ہوں دے تے اے کے میں راضی ہوں دے تے اے کے میں راضی ہوں دے پتہ تو انہوں بندے انہوں پتہ ہے بندے کے میں راضی ہوں دے نے اللہ انہوں نے نہیں پتا حبیب کے میں راضی تو آڈا کوئی نہ کوئی محبوبتے ہوئے گئے بولو جی جینا بھی کوئی ہے کوئی بھی محبوب ہو سکتا ہے والدہ بھی نہ محبت بندہ کر سکتا ہے والدہ نہ نہ بھی کر سکتا ہے اہلیہ نہ رویوں دیئے دوستہ نہ رویوں دیئے محبت ہے محبت ہے کوئی نہ کوئی تو آڈا محبوب جینا سے انچاؤں دا جب پیاؤ رہا کھلا ہو تو آنوں پتا ہو کہ میں راضی ہوں تو آڈے محبوب نے کدھی اچار نہ کھا دا ہوئے تو ہی دبا پا ڈالا ہے کے لگے جو تو آنوں پتا ہے اہلیہ راضی نہیں ہوں یار پتا لگ گیا تو آنوں تو آڈے یارہ راضی پتا ہے پہی اہلیہ راضی ہوں اللہ نے اپنے محبوب دا نہیں پتا وہ مزاج دا پتا ہوئے تو پتا لگ دا ہے راضی کھا دیتے ہوئے جنہوں مزاج آچنائی نہ ہوئے میں انہوں کو بندہ بارو آ کے تاش لے آدے پہ لاؤ مولی صاحب میں انہوں پچھا تو میں انہوں کدھے کھیڑ دیا ہوئے کہا میں انہوں تجاج ہی نہیں اللہ دیا بندہ تو مرنہ کی گیتے ہوئے میں راضی ہوں انہوں دی بجائے نراض ہو جائیں گا پھر اللہ بندہ تو مرنہ کی گیتے ہوئے تجڑہ بندہ سارا زین تاشتے رہن دائے انہوں بندہ تصویر لے آدے مدینہ ہو وہ آگا کہا تینوں مرنہ کی مزاق آیا یہ دا مطلب مزاج دے مطابق شہر نہ دیتی جائے تے بندے راضی نہیں ہوں دے آئے آئے بندے نراض ہو جائیں دے نہیں اللہ فرمان دا ہے میں حبیب تینوں راضی کر نواز دے تینوں ابو طالب دی گوہ دے چرک ہے یار حدم ہو گئی یہ اللہ جانتا سی نا ہے ابو طالب دے راضی کمان ہے مولا بھئی تو انہوں جزائے خیر دے یہ دا مطلب ہے اللہ ابو طالب دی گوہ دے کے راضی ہے تے نبی پاک کو گوہ دے کے راضی ہے لو جی دینا چاہے کرنے ہو تسی بہنوں صادقے راضی ہو تے میں آ کے راضی ہوں اور اتھے دو طرح بندے آن دا تاپدے رہنا سی نہیں راضی ہے تے ان موج کرو نہیں تناس صدن آنے صادقے راضی ہے آنڑا آ کے راضی ہے چار بندے تڑپدے بھی رہے ہیں تا ساڑی سے تکیئے سرے اللہ ابو طالب دی گوہ دے کے راضی ہے محمد لے کے راضی ہے چار مہنے بھی تڑپدے بھی رہنے گئے تھے اللہ دے گیڑا فرق آئے گا اور پیغمبروں کی فرق پہ چھٹو پھر اللہ فرما دا حبیب ایک اور بھی اصطرنا کام کیتا ہے آ گیا جی پھر نانی دا ذکر آئے آئے آگیا نانی دا ذکر نانی دا ذکر دادگرہ کیتا ہے قرآن ہی پڑھنا ہے قرآن جو نانی دا ذکرہ امام حسین دے نانی دا اللہ فرما دا جب تو پیسے بانٹ بانٹ کے میرے تو بات پڑھنا کسی ہے جی تو ہی کتے گیا سو تو ہی تبار جانتے ہیں اگلا پچھا کتے ہیں تو ہوتے آجاتے پڑھ لائے آگے پڑھ رہی میرے تو بات میں ہی پڑھنا تو ہی بیٹر ہو یہ تبار جانتے ہیں شاری فون کر رہا پچھلا کتے ہوئے شارہ دنالدہ ایک بندہ سی اور نبی پاک دے سامنے تورات پہ پڑھ دا تورات پڑھ دا سی پیغمبر نے آگا قرآن پڑھا گا وہاں بھی کتاب ہی ہے پیغمبر آگیا انہوں پڑھو جیدے تو بعد کتاب نہیں ہوں آجاتے سنو میں نے جیدے تو بعد پڑھنا رکھوئی آیات پہ لے دیگر پہ کرنا پیغمبر آگیا ہوں جیدے تو بعد کتاب کوئی نہیں میں آخری نبی آتے آخری کتاب ہے جیدے تو آخری ہوئے تھے تیانہ ہوتے چاہیدہ نا مہربانی لوج نبی علی میں کی عرض کر رہا ساں فرمانتے ہیں جب تو پیسے بانٹ بانٹ کے دنیا کی نظر میں غریب ہو گیا آئے لن فاغنا ہم نے تجھے ایک بی بی کے مال سے گنی کر دیا کمال ہے بھائی کمال گنی ہونے والا رسول ہے جس کی دولت سے گنی ہوئے وہ خدیجہ دل گبرا ہے آہ ایک کو آیت جنانی دا ذکر میں ہے نانی دا ذکر میں شبیر دے داد کے بھی قرآن ہے چھی بہت شکریہ میرے ماولا دے نان کے بھی قرآن ہے چھی ہونے میرے خیل مہاں پہ ہوتے آجنا چاہیے دے بہت قریب ہو گیا شاہ جیہا نوان جا منٹ ہو گیا یارہ منٹ باقی نے ہونے ایک میں آیت مجیدہ پڑھ لینا سرکار دے ماں باپ دے متعلق اوہ میں سورہ رحمان چپڑ میں اوہ تُسا سنیا ہوئے گا حبی آئیے آلائی ربی کماتو کذبان کہ تم میریکن کے نعمتوں کو جو ٹلاؤگے اے جیڑے والے ٹی بی تے چل دیئے نا جی اے سورہ رحمان اوہ دو فر ٹی بی دی سکرین تے نال نا نعمتہ ہمیں بخان دیں کدی انگور آجن دیں کدی سیب آجن دیں کدی انار آجن دیں کدی کھکڑیاں کٹیاں آجن دیں فابی آئیے آلائی ربی کماتو کذبان لوگانو اے ہی دس ہے گیا کہ اے نعمتہ اے ہی دس ہے گیا اے نعمتہ میں تے ساب لائے پہ جرے والے سورہ رحمان کو ختم چلی بندہ پڑھ دا ہوئے نا تے بندیاں دا تیان سورہ رحمان تے نہیں ہندہ پانڈیاں تے ہندہ ہے اے دے جکھو رہے کی ہے اے دے جکھو رہے کی ہے کہیں یہاں بندیاں دا اڈا تیان ہندہ ہے وہ جرہ ختم چلی سالن پہ ہندہ ہے وہاں دے نے چھوٹا گوشت سی جرا سانوں کھوائیانے ہو بڑھا میں ایک بندے روان دے ہمیں کیا ہو سکے پیالی رکھی سانے نا اور ختم میں چھوٹا سی جڑا بندہ رومال دے تھلے اور چھوٹا بیٹھ لیندہ انہوں پتہ نا نعمتہ کیوں دیاں ہمارے پانڈیاں جزاد فبیئی آلائی ربی کماتو کذبان جہ دوں دے سیاں فروٹی دے سیاں جہ دوں دے سیاں فروٹ ویسے آلادہ بنا نعمتی ہے آلادہ بنا نعمت فبیئی آلائی ربی کماتو کذبان ہاں بھئی ٹھیک ہے قرآن پاس جو میں پڑھ دینا فیہی ما فاقیتم ونخلم ورمان حبیئی آلائی ربی کماتو کذبان وہاں میوے ہوں گے خجور ہوگی انار ہیں کن کے نعمتوں کو جھٹلا ہوگے پھر خالق کائنات نے سورہ مبارکہ واقعہ جو پڑی ہیں شہمہ دسی ہیں بیر بھی دسے نے جی بیر پھر میرے اللہ نے کلے دسے نے تیبت ہے خجوراں بھئی سب کوئی ٹھیک ہے اگو اللہ نے فرمایا فیہینا خیراتن حسان وہاں خوبصورت عورتیں تمہاری خدمت کے لئے ہوں گی فبیئی آلائی ربی کماتو کذبان آپ نے رب کی کن کے نعمتوں کو جھٹلا ہوگی سب ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے اے ساریاں جنت دی ہیں شہمہ نے میرا خیال ہے کہ تو اڈا فچیوں دل پہ کردہ ہوں ساریاں پڑھ فیہی سدرن مخزودن بیریاں ہوں گی کانٹوں کے بغیر بیر اونگے کنڈے نال نہیں اونگے نیرے کنڈے نہیں اجڑے بندے بندے انو چپ دی رہے نا جنت اچھ نہیں اونے جیہاں مہربانی وہ تھے بڑے نرم معاملات پھر خالق فرما دی رہے ہیں اور کلے ہیں وہاں تیبت ہیں میں کہہ اللہ ساری ہیں سویٹ ڈیشیں پہ دست دیو اللہ فرما اللہ ہمیں تیرن مما یشتہون بھونے ہوئے پرندے راضی ہو بھونے ہو تو اٹھا کیا جیہاں جیہاں بندے قرآن چوم دینے کدھی کھجوراں تھے مو آجند ہے بولو یار اور یقین کرو کدھی آپ جہاں پرندے آجند ہے اگے اللہ فرما دے وہاں عورتیں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی بندے چاک دینے پہ چاک دینے پہ ابھی بکھا اسی وڈیرے بندے ہیں ستر سال تھے ساٹھ سال تھے تمہار بھی کڑھی جارے شروع کر دیتی اجنا قرآن سن کے پہ چاک دے ہونا کدھی بازار چھو ٹرن لگے میں چاک خالق فرما دے نا کم سال لول المقنون اور خوبصورت آنکھوں والی عورتیں وہ تمہاری بارگاہ میں خدمت کے لیے آئیں گی مانند چھوپے ہوئے موتیوں کے جس طرح سنے آرہے ہیں نہیں سبز رنگ دے کپڑے جب موتی رکھے ہوں دے تو آڈی کیا بات ہے خدا دے کا سوالہ فرما دے جو میں چھپا کے کپڑے موتی رکھے ہوں دے آنج کریے تو چمک دے اینج چمک دار چے رہے ہیں تو آڈیاں کنیزہ انگیاں حالات کی انگیاں فرمایا چار پانیاں سونے کی تاروں سے بنی ہوئی مجیاں سونے دیاں انیاں انگیاں جیس سونے دی انگیاں ہوئے دونوں دی لیلن دی ہوئے گی یاوی کو چاندی شاندی دی ہوئے گی خان کے کائنات فرما دے متقین علیہ متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بندے ایدر منجی ایدر منجی سونے دی تک یہ پچھے کیم خواب تھے یتوفو علیہم ولدان مخلدون اور لڑکے ان کو شراب پلانے والے ایسے ہوں گے جن پہ بھڑا پا ہی نہیں آئے گا مخلدون ہمیشہ جوان رہیں گے تو انہوں پتا ہے ہوتھے موت کوئی نہیں ہوئی آئے جی جنت اچھ موت کوئی نہیں اس تو بعد موت ہے ہی کوئی صرف منجیاں ڈٹھیاں نے بندے بیٹھے ہیں نویلے بندے پیسہ کوڑ کوئی نہیں اس وقت لوڑی کوئی ارادہ کرو شاہ آجاگی ارادہ کرو شاہ آجاگی پیسے تو لوڑن دی کھان پینواز ہر شاہ موجود ہو بھی مہربانی اللہ فرما دا ہے وہ پھرتے ہوں گے تمہارے ارد گرد میں کہہ شراب اُتھا ضروری سی فرمایا ضروری سکا ہم رب ہم شراب بنتا ہو رہا میں اڈا مہربانا تو اڈا رب تو انہوں ساکی بن کے پلائے میں کہہ اللہ اوہ ضرور پینی ہے میں اللہ فرمایا فیرک کم کرنا پہنے ہی اوہ جڑی تُسی آپ بنا دے ہو نا اوہ چھٹنی پہنے اے صدقہ جانے اوہ جڑی آپ بنا دے ہو نا اوہ چھٹنی پہنے ہی ہے تو انہوں بنا دے جا جی نہیں بنا دے ہوئی آپ ہو پین دے ہوئی آپ ہو گالا میں آپ ہی کر دے ہو چپیڑا میں آپ کھا لیں دے ہو تسورے مافی بھی ہاپ ہی مند لیں دے ہو شابہ سے توڑے جم منتے ہیں تُسا جدو کچھ ہے بنائیے پلید ہی بنائیے کمالے بھائی جدو بنائیے پلید بنائیے میں جدو بنائیے پاک بنائیے اوہ جیسا اللہ نے ساڑی بنائی شراب پسند نہیں ساڑا بنایا ہاتھی پسند کیسے ہا اللہ فرمایا اپنی بنائی جھڑ دے ہو میں آپ بنا کے بنا مہربانی خیروں میں توڑی اب ایئے الٰہ ربی کماتو کا زیبان تم کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے دو قسم دیا نعمتانے جی ہوتے ایک نعمتیں ہوتا ذکر سورہ عراف چیزی اللہ فرما دا اللہ ذکر کرو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو ذکر کھانے والی نعمتیں اور ہیں ذکر والی نعمتیں بہت شکریہ اور ہیں پوری دنیا نوں کھانا نہیں ہے نعمتان دا پتا ہے پائے کی تھچنگیاں بڑھ دینے مئیے دی جائے دار کی تھو لب دیئے پنڈیوں بندے ٹوڑتے ہیں لالے موسے واہ گھان دے گجر خان تو بندے ٹوڑتے ہیں کل فیران ہی مجھا گھان دے یہ دا مطلب بندے نوں پتا ہے ناشتہ کی تھا چنگیاں اے دنیا دیا جنیا نعمتان جنیاں چامپاں کی تھے چنگیاں چڑے کی تھے چنگیاں کٹا کٹ کی تھے چنگیاں بار بیو کیوں کی تھے چنگیاں سارے جہانتے کھجڑ ہوگے پتا کر لے کہ کھان آئیاں نعمتان کٹیں نے مرن تو پیلا ہووی لب لے جڑیاں یاد کرنا لیا نعمتان کمالے جنیاں تا ذکر خانک فرمانتا کرو ذکر کرنے والی نعمتیں اور ہیں کھانے والی نعمتیں اور ہیں سمجھے ہیں لواستے بچے انورز کرتا رہی نا کھان آئیا کیڑیاں نے تے ذکر کرنا لیا کرڑیاں نے آج جنیاں کھان آئیا نعمتانے نا جنیاں تے صدقہ جلپ انہ او ذکر آئیا نعمتانی مولا تو انہوں جزائے خیر دے اور نعمت متعلق میرے چھے میں امام تو بندے پوچھ لیا انہوں بھی سلام ہے جنہیں میرے چھے میں تو پوچھیا صادق نو کہنے لگا مولا اس کا کیا مطلب ہے کہ بذکرو علا اللہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو اللہ نبی پیغمبر فہم دے پتر نے فرمایا تیرے نظر کی نعمت ہے وہ سکا فرور شروع فرمایا فرور فرور تیسے تسبیت نہیں ہوں نہ کرنے کہنے لگا وہ نعمت کا انسی ہے جس کے ذکر کا حکم ہے فرمایا ولایت علی میری جد کی ولایت ہے جس کے ذکر کا حکم دیا گیا آؤ جناب علی میں ماں باپ شبیر دے قرآن چو پڑھا ستونجا منٹ ہو گئے تین منٹ باکی نے سارا فرور یاد کی تی اللہ فرما دے مر جل بہرائنی ہم نے دو دریا بہائے ہم نے دو دریا بہائے جو ایک دوسرے سے لگ رہے ہم نے دو دریا بہائے جو ایک دوسرے سے لگ رہے ہیں یہ جو دریا آپس جو لگ دے نہیں پھر دو نہیں رین دے شکریہ کے بلا جو دو دریا لگ گئے گوئے کو جگہ اللہ فرما دے وہ آپس میں لگ رہے ہیں لیکن بینہما برزخن لیبگیان ان کے درمیان ایک باریک پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر اپنی عظمت کا اظہار نہیں کرتے وہ ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کرتے وہ ایک دوسرے پر اپنی عظمت کا اظہار نہیں کرتے کہ میں بڑا ہوں یا تو بڑا ہے ہے دو ایک دوسرے پر اپنی عظمت کا اظہار نہیں کرتے چڑھائی نہیں کرتے کہ میں ایسا ہوں نہیں ایسا نہیں کرتے تم اپنے رب کی کن کے نعمتوں کو جٹلاوگے ایدہ مطلب دریاء بھی کوئی ہے نہیں ایوی نعمتہ نہیں اللہ فرماندہ ہے وہ لگ بھی رہے ہیں درمیان میں پردہ بھی ہے پھر بھی دو ہیں پردے کی وجہ سے الگ الگ ہیں ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کرتے ان سے کبھی موتی نکلتا ہے کبھی مرجان نکلتا ہے ان میں موتی بھی نکلتا ہے ان سے مرجان بھی نکلتا ہے تم اپنے رب کی کن کے نعمتوں کو جٹلاوگے آگیا میں شبیر دے ماں باپ تک پہلان الحمدللہ داد کے پڑھنے پھر نان کے پڑھنے ہون درہ ماں باپ سنڈو کسے یا کھیا مٹھے پانی دریا کسے یا کھیا کھوڑے پانی دریا کسے یا کھا سادھے پانی دریا کسے یا کھارے پانی دریا شکر سادق نے دس دیتا تفسیر نور سکلین کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ تو فرمائیے وہ پردہ کیا ہے یحییٰ بن عطار سے امام سادق کی روایت ہے میرے مولا نے فرمایا وہ نہ خشک نہ تر نہ کھاری نہ میٹھے نہ پھیکے جن دو دریاوں کا ذکر اللہ نے رحمان میں کیا ہے ایک دریا کا نام علیہ ہے دوسرے کا نام فاطمہ جو درمیان میں پردہ ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اسی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے لگ بھی رہے ہیں یہ اور یہ ہے لگ بھی رہے ہیں درمیان میں پردہ بھی ہے ایک علی ہے ایک ظہرہ ہے درمیان میں پردہ مصطفیٰ ہے یا کرو جو منہم اللولو والمرجان یا وہ ملتے ہیں کبھی موتی کبھی مرجان فرمایا موتی حسن ہے مرجان حسین مولا تانو جزائے خیر دے رہے ہیں ایدہ مطلب شبیر دے نان کے بھی قرآن ہے شبیر دے داد کے بھی قرآن شبیر دے ماں باپ بھی قرآن اور ماں باپ نو اللہ نے دریامہ نان نزبہ دیتی ہے تہر کمال ہے کہ پانی دے دریاں اور نے پانی دے اور نے دو تاہر ہوندہ متاہر نہیں ہوندہ شبیر کے بلا دو دو پاک نہیں کر سکتا توسی دو دنہ غسل نہیں کر سکتا دو دنہ غسل بھی نہیں ہو سکتا ہاں دو دنہ پاک ہے پی سکتے توسی لیکن پانی آپ بھی پاک ہے دا کو پاک کر بھی دیں دے انہوں نے تاہر بھی ہے اور متاہر بھی ہے میں کہاں دو دنہ غسل نہیں ہوندہ دو دنہ غسل نہیں ہوندہ پانی نہ لندہ ہے دیکھا بندہ لندہ ہے جنا پانی پاندے نے کھو رے ہو میں ہے جنا میں کوئی پائے فولانا پانی ناری ہوندہ ہے تاہر بھی تاہر بھی دریا تاہر بھی ہوتا ہے ہائے ہائے متاہر بھی ہوتا ہے ساری زندگی علماء کو بیٹھے ہو پچھرے نہ علماء کو علماء تشریف فرمانے اے پانی بندے نوں پاک کردہ تی آپ بھی پاک ہوندے ہیں دریا وقت دا ہوئے دریاء دا ذکر اللہ نے کیتا ہے دریاء وگدہ ہوئے تو تغسل بھی ہو جاندہ ہے اگر کوئی جانور دریاج روڑ دا ہوندہ پہا تو پھر بھی بوزو ہو جاندہ ہے پھر بھی گسل ہو جاندہ ہے جانور آرہے ہیں مریا جانور جانور جا رہے ہیں علماء نے پوچھ لو ہو جاندہ ہے انہوں نے ہو جاندہ انہوں پوچھے بچے انہوں نے اکھر رہن دے کوئی گھر نہیں کیوں وہ فرماندے نے وہ دی تحارت دریاء تو زیادہ نہیں وہ دی پلیدی دریاء تو زیادہ نہیں رکھ دی وہ دی حیثیت ہی کوئی نہیں کتا بھی روڑ دا جاندہ ہے تسی بوزو کرو تسی بوزو کرو دریاء وانو فرق نہیں پہندا ایڈیا ایڈیا کتور اینال دریاء وانو کوئی فرق نہیں ہاں میں دوبارہ ذکر دوں اور روڑ دا تے روڑ دا روڑے جاندہ تے جاندہ روڑے کیونکہ وہ دی پلیدی دریاء تے غانب نہیں آئی اور یار پلیدی دھوڑی ہے دریاء تو دی پلیدی گانب نہیں آئی دریاء دی پلیدی تی گانب ہے ایدہ مطلب ہے تاہروں متاہروں ہوئے نا چھوٹے موٹے گناہ چونجی روڑ جاندے ایک وار تعلق رکھن دی لوڑے میں کانم الدین نو پوچھے آ چنگی طرح پوچھے آ میں گئے کی بلا اوہ پھر بچ روڑ دا روڑے فرمائے روڑ دا روڑے فرمائے جہوندہ ہوئے تھے فرمائے جہوندہ ہو جائے تینوں کی میں کہاو بچاب بھی پچھا کے لاندہ پھر وہ لاندہ روڑے تو گسن بھی کر سکنا وضو بھی کر سکنا یہ کمال ہے وجہ فرمائے دریاء پاک ہی ایڈ ہے دریاء پاک ہی ایڈ ہے تو میں کہا جہو کتا باہر نکڑے فرمائے ہاں جہو کتا بچھاٹ جائے دریاء باہر نکڑا ہوئے اوہ تو پرہ نس جائیں اوہ دی چھٹے چھٹے پھلی دے کمال ہے یار اوہ دی ایک ایک چھٹے پھلی دے چھٹے بھی پہ گئی تے تو پھلی دو جڑے میں کہا جہو دو بچ سی اوہ دو دے ککھ بھی نہیں سی اے بار نکڑے ہیں فرمائے جب تک اتنی پڑی تحارت میں رہا اوہ اوہ اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا جب تحارت کو چھوڑ گیا اب چھٹے چھٹے دی پھلی دو گئی ہے یاد رکھیں جدوں تک کوئی علیتیں بدول دی محبتیں پھچ رہویں ہو دے تو خطرہ نہیں جڑائے ننو چھٹ جائے گا چھٹے چھٹے پھلی دو گئی کنٹہ پورا ہو گیا چار منٹ رکھتے ہو گئے اللہ وعدہ اللہ شریک جدوں حادی ایسے پھانک ملنے اللہ زندگی بھی پاکیزہ گزارن دی توفیقہ تھا حادی اتنے عظیم ملنے ساری زندگی بچوی اس عظمت دی کوئی چلک نظر ہونے چاہیتی حادی اتنے کمال ملنے یہ ساری کنے ایسی خوش ہوئے ہیں جنے ایسی خوش ہوئے ہیں یہ ساری خوش قسمتی ہے یہ نعمت دا کفران نہ کریے کن کے نعمتوں کو جھٹلا ہو گئے جڑے بندے دے بوجھے جی پیسے موجود نے پیدل ٹردہ ویگن چلے نہیں بیندہ چاہوڑ عباد رہو جی دیاں دس بارہ مت جان دو تیندیاں نے تے کار فیر ڈبے دی چاہ بند دی میں نو معافی دیا جے کفران نعمت تا نہیں کرنا چاہیتا میرا خیال ہے لویرہ کاردہ ہوئے تے چاہ چنگی پھینی چاہیتا شکریہ شکریہ پیسے کوڑ انتے سفر چنگا کرنا چاہیتا آل محمد نو منع ہوئے تے زندگی چنگی گزار دی آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ آو دعا صدات مومنین سامنے لنگر پاک دا بہترین نظام کی تاکی ہے تمام واجب الاترام مومنین کے اعتباس ہے کہ کوئی بندہ لنگر کھاتے مگار نہ جائے سامنے لنگر پاک دا